السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَا وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَا وَأَشْهَدُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ رَسُولُهُ اما بعد الحمدللہ سرزمین حیدر آباد دکن کا مشہور و معروف دینی و علمی فکری ادارہ باب العلم انواریہ ایڈوکیشنل سوسائٹی کے زیر احتمام جامع انواریہ کے زیر احتمام مستند و مدلل کتابوں کے ترجمے ویڈیو ریکارڈیم اور مختلف شکلوں میں دینی اور اصلاح کام جاری اور ساری ہے تو جس میں یہ آج ہماری سولوی نششت ہے جس میں نکاح کے مسائل اور متفرقات تفصیلی طور پر بیان کیے گئے آج اسی کے ایک قریب ہے دو ذمہ داری کو بیان کیا جائے گا کہ جس میں مرد حضرات کے لئے شہروں کے لئے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار ان کے لئے کچھ ذمہ داری آئد کی ہے بحیثیت شہر کے بحیثیت نگران کے بحیثیت ہیڈ آف ہاؤس کے تو وہیں پر صرف آج کی نششت میں دو ذمہ داریوں کو ہم بیان کریں گے تو یہ آج ہماری سولوی نششت ہے تو جس میں ذمہ داریوں میں ایک ذمہ دار یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ محبت سے رہیے یہ ایک نقطہ ہے یہ ایک ہیڈ لائن ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ محبت سے رہیے سب سے پہلے ہم لفظ محبت کو سمجھیں کہ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ وَمَدَّتُ وَرَحْمَةُ اللہ جل شانہو نے تمہارے درمیان محبت اور مودت اور رحمت کو رکھا ہے انسانوں کے درمیان آپس میں محبت اور مودت کو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے انسان کو انسان کہا گیا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان لفظ انس سے بنا ہے جسی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنس انس کے معنی ہے مانوس ہونا کسی کی طرف مائل ہونا کسی کی طرف متوجہ ہونا تو لفظ انس کے معنی ہے کہ مائل ہونا کسی طرف متوجہ ہونا کسی طرف کسی طرف اپنے رجحان کو بڑھا دینا یہ معنی انس کے ہے اسی سے ہے لفظ انسان جس کے معنی اب یہ نکلے کہ ایک انسان اگر کسی مشکل میں ہے تو اس کی مشکل کو دیکھ کر اس مشکل کو خود بھی محسوس کریں ان کے مشکلات اور تکلیف کو دیکھ کر اپنے اندر بھی وہ مشکل اور پریشانی کا جذبہ پیدا ہو جانا یہ انسان ہے تو انسان کو انسان اس لیے کہا گیا کہ ان کے اندر جذبہ انسانیت اور جذبہ محبت ہونی چاہیے ایک دوسرے کے تئین ایک دوسرے کے متعلق رب تعالیٰ نے اسی کو فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتُ وَرَحْمَةُ رب تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت و مودت کو رکھا ہے پھر اس کے بعد گھرے لو زندگی مگر ہم دیکھتے ہیں تو رب تعالیٰ نے فرمایا لَتَسْكُنُوا اَلِيْهَا کے ذمہ داروں سے فرمایا کہ تم اپنی اہلیہ یعنی بیویوں سے تم سکون حاصل کرتے ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ جو تمہیں سکون کا ذریعہ جو تمہارے لئے اتملان کا ذریعہ بنائے تو ان کے ساتھ تو پھر محبت اور مودت کس طرح سے کرنی چاہیے تو محبت کا معیار قلب ہے دل ہے جیسا کہ متنبی نے کہا متنبی نے محبت کو ایک اچھے انداز میں اشار منہوں نے بیان کیا کہ اے مجھ پر ملامت کرنے والے اے مجھ پر حسد کرنے والے مجھ پر تان و تشنی کرنے والے لوگ اپنی ملامت سے تم رک جا کیونکہ مجھے میری محبت نے مجھے قدیم زمانے سے میری محبت نے مجھے لاغر اور کمزور کر دیا ہے اس کے بعد متنبی نے کہا یہ متنبی نے محبت کے مفہوم کو سمجھایا کہ جب میری محبت کے بارے میں لوگ گفتگو کرتے ہیں لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں مجھ پر ملامت کرتے ہیں میرے متعلق نقطہ چینی کرتے ہیں تو ان کی ملامت اور ان کی باتیں میرے دل کی اطراف میں گویا کہ فر رہی ہوتی ہے ان کی باتیں میرے دل کی اطراف میں فر رہی ہوتی ہے گردش کر رہی ہوتی ہے ان ملامت کرنے والوں کی ملامتی باتیں میرے دل کی اطراف میں گھوم رہی ہوتی ہے جبکہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ تو میرے دل کے اندر محفوظ اور موجزن ہے انہوں نے کہا کہ کہ میری محبت میں نے جس سے محبت کیا ان کی محبت کو میں اپنے دل میں بیٹھایا ہے اپنے دل کے اندرونی حصے میں رکھا ہے جبکہ اور لوگوں کی ملامت کی باتیں میرے دل کے بیرونی حصے میں ہیں انہوں نے مثال کے طور پر کہا کہ جس طرح سے ایک لیمپ جلایا گیا چراغ جلایا گیا اور اس میں ایک حباب رکھا گیا نشیشہ رکھا گیا اب اس کو جب روشن کیا گیا تو اس کے اطراف میں پتنگی آتے ہیں اس کے اطراف میں کیڑے آتے ہیں وہ اطراف میں کیڑے پھرتے ہیں پھرتے ہیں پھر وہ مر جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں لیکن اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے اس حباب کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تو متنبی نے کہا کہ بس اسی طرح سے کہ میرا دل ایک حباب کے مانند ہے ادھر ادھر کی باتیں ملامت اور تانو تشنیق کی باتیں اطراف میں پھر رہی ہوتی ہیں اور وہ اندر داخل نہیں ہوتی کیونکہ میں دل کی اندرونی حصے سے میں محبت کرتا ہوں تو محبت کا میعار انہوں نے اس طرح سے بتایا تو جب ہم گھریلو زندگی میں دیکھتے ہیں تو محبت کا میعار کس طرح سے عالی ہونی چاہیے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی آدم علیہ السلام کے تخلیق کے بعد جب جنت میں تشریف لے گئے اللہ نے حکم دیا کہ آپ جنت میں رہے تو اکیلے تنہ تنہا تھے اکیلے تھی اکیلی شخصیت تھی پھر اس کے بعد انہوں نے خواہش کی کہ رب تعالیٰ اتنی بڑی جنت میں میں اکیلا وحشت محسوس کر رہا ہوں اتنی بڑی جنت میں میرا کوئی ہمجز ہونا چاہیے میرا کوئی سانتی ہونا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بہوش فرمایا پھر اس کے بعد ان کی بائیں پسلی کو نکالا پھر آدم حضرت حوہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو یہ جنت میں رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ان کی پسلی کو نکال کر حضرت حوہ کو فرمایا اب وہ کدھر سے پسلی نکالا بائیں طرف سے پسلی نکالا بائیں جانب سینے کے بائیں جانب کی پسلی کو نکالا رب تعالیٰ نے تو بائیں جانب کی پسلی نکالنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ چاہتا تو جس میں کہ کسی اور حصے سے پسلی کو نکال لیتا یا ہڈی کو نکال لیتا گوشت کو نکال لیتا پھر اس کے بعد جو ہے ہوا علیہ السلام کے تخلیق ہوتی لیکن رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی کو نکالا تو اس سے یہ ذہن دینا ہے کہ بائیں طرف کی پسلی نکالنے سے مراد یہ ہے کہ بائیں طرف انسان کا دل ہے کہ جہاں سے پسلی کو نکالا گیا اس پسلی سے قریب ترین کیا ہے دل ہے تو جب اس پسلی سے حضرت حوہ کو بنایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت بہائیسیت بیوی کے ہو عورت بہائیسیت بہن کے ہو یا عورت بہائیسیت ماں کے ہو یا کسی اور شکل میں ہو تو ان کا مقام بائیں پسلی کے قریب یعنی دل ہے اور دل سے کیا ہے محبت کی جاتی ہے تو ان سے گویا کہ تمہیں محبت کرنی چاہیے ان کا مقام دل ہے اور دل کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے محبت ہو تو رب تعالیٰ نے حضرت حوہ کو جنت میں پیدا فرمائے آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر پیدا فرمائے اس طور پر کہ فرشتوں کے سامنے چالیس سال تک اس طرح سے آدم علیہ السلام کا پتلہ تیار رہا مٹی گوندا گیا پھر اس کو سخت کیا گیا اس طرح چالیس سال تک ایسی ہی رہے لیکن حضرت حوہ کو جنت میں پیدا فرمایا کہ وہاں پر کوئی فرشتوں نے نہیں دیکھا تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ حضرت حوہ کو جنت میں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر آپ پردے میں رہے کسی نے آپ کو نہیں دیکھا آدم علیہ السلام کو سب نے دیکھا ان کی پتلے کو دیکھا ان کی ظاہری حالت کو دیکھا ان کی قیفیت کو دیکھا یوں ہی اس طرح سے چالیس سال تک آپ ٹھرے ہوئے رہے تو گویا کہ تمام فرشتوں نے اجنہوں نے دیکھا لیکن رب تعالیٰ نے مخصوص انداز میں حضرت حوہ کو جنت میں پیدا فرمایا تاکہ جس طرح سے تمام نے آدم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی نظریں حوہ پر نہ پڑھیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوہ کو پیدا کرنے کا انتظام مخصوص انداز میں فرمایا اس طور پر کہ کوئی دوسری نہ دیکھ سکیں جس طرح سے کہ لوگوں نے جس طرح سے کہ عام جس طرح کے فرشتوں نے اور دگر مخلوقات نے آدم علیہ السلام کا جنت کے بیرون حصے میں دیکھا ہے تو پس منظر یہی ہے کہ عورت کو رب تعالیٰ نے پسلی سے پیدا کیا اور وہ بائیں طرف کی پسلی اور بائیں طرف انسان کا دل ہوتا ہے تو عورت کا مقام دل ہی ہے اور دل کا معاملہ یہ ہے کہ دل سے محبت ہوتی ہے تو اپنی بیویوں کے ساتھ محبت سے رہی ہے ایک شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری بھی ہے کہ محبت کے معیار کو قائم کرنا کیونکہ یہ زوجیت کا جو معاملہ ہے کوئی اجنبی لڑکی کسی کے نکاح میں آیا تو یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہی آیا ہے باقی اور کوئی دوسری بات نہیں ہے کیونکہ اس طرح سے بے جا لو بے تہاشا لوگ اگر اس طرح سے عمل کریں تو یہ بے حیائی ہوگی لیکن بشکل نکاح بصورت نکاح اگر وہ آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہے اللہ کی رضا سے ہے اور اللہ کے عمر سے یہ دونوں قریب ہوتے ہیں شوہر بیوی پھر ان کے بعد ان کے معاملات اور تعلقات ہوتے ہیں تو رب تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور ایک ذمہ داری ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کرو تو شوہر اپنی بیویوں کے حق میں سرابہ محبت علفت اور مجسمہ بن جائے اور جائز معاملات میں ان کی جو ہے دل جوئی کرتا رہے چند لمحات کے لئے دوسروں کے سامنے اچھا بن جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے نیک حقیقت میں وہی ہے اور اچھا وہی ہے جو ہمیشہ دائمی نیک ہو ہمیشہ اچھا ہو اور رفاقت کے دوران محبت اور شفقت رکھنے والا ثابت ہو تو اب یہاں پر جو ہے محبت کے میعار کو اس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کے حق میں سرابہ محبت اور مجسمہ سرچشمہ محبت بن جائے علفت اور مجسمہ کا یہ گویا کہ معاملہ کرنے والا بن جائے جائز معاملات پر ان کے دل جوئی کرتا رہے اب صرف چند لمحوں کے لئے عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ مرد حضرات شوہر حضرات کچھ دیر کے لئے اپنی بیویوں سے کچھ محبت کی باتیں کی پھر اس کے بعد وہی پر پرانے رسم رواد پھر وہی پرانا طریقہ جھڑکنا سختیاں کرنا اور جو ہے زیادتی کرنا غصہ کرنا ظلم کرنا چند لمحوں کے لئے وہ جو ہے صرف اچھا بن جاتا ہے چند لمحوں کے لئے اپنے آل اخلاق کو بتلاتا ہے تو کہا گیا ہے کہ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے کسی کے سامنے اچھا بن جانا پھر اس کے بعد جو ہے اس اچھائی کے بعد پھر وہ اسی برائی کو لانا تو یہ اچھی بات نہیں ہے اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے حقیقت میں نیک کام اور اچھا کام تو ہی ہے جو دائمی ہو جو ہمیشہ ہو جو پائدار اور مستقل ہو وہ ہی اچھا کام ہے کیونکہ اچھا آدمی ہمیشہ اچھی بات کرتا ہے ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہے جذبات پا کر کے برا کہا لیکن عام طور پر حقیقت حال ہی ہے کہ یہ شخص اچھا ہے ان کے اخلاق اچھے ہیں ان کے معاملات اچھے ہیں ابھی صرف غصے اور جذبات کے وجہ سے انہوں نے جو ہے سخت کلامی کی بد کلامی کی گالیاں دیفاش کلامی کی تو ایسا نہیں ہوتا جو انسان اچھا ہوگا وہ ہمیشہ اچھا ہی رہے گا ان کی زبان ہمیشہ اچھی رہے گی ان کی افعال ہمیشہ اچھے رہیں گے ان کی اخلاق بھی ہمیشہ اچھے رہیں گے تو اچھائی سے ہمیشہ اچھائیاں ہی نکلتی ہے اور جو برا ہوگا اس سے برا یا ہی نکلتی ہے تو شخص افراد اپنے گھر میں اپنے بیویوں کے ساتھ وقتی طور پر یا پھر ایک چند لمحوں کے لیے چند ساتھوں کے لیے محبت اور الفت کا جذبے کو بھڑکانا پھر اس کے بعد اسی طرح سے ظلمہ اور جفاہ کو قائم رکھنا یہ کوئی انسانیت کا کام نہیں ہے اور یہ کوئی جو ہے مشکل کام بھی نہیں ہے بلکہ جو بھی معاملہ ہو جو بھی امور ہو جو بھی محبت کا میعار ہو یہ دائمی ہو اور یہ ہمیشہ ہو اور یہ قائم رہنے والی ہو اور اس کے اندر کوئی کبھی رخنا نہ پڑے ہاں بحیثیتیں جن و شہر کے کبھی اختلافات ہوتے ہیں اس کے شکلیں الگ ہیں لیکن کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ جو ہے ایک دوسرے سے اسی محبت کو برقرار رکھیں کیونکہ یہی چیزہ آگے پختگی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد ایسے معنوس ہو جاتے ہیں پھر وہ ایک دوسرے سے جدا ہونا برداشت بھی نہیں کرتے تو ازدواجی زندگی کا تعلق اور بنیاد جو ہے کیا ہے سکون اور کامیاب بنانی ہو تو کسی شخص کے لئے تو اس کے لئے ازدواجی زندگی کو اگر سکون اور اثمیلان بخش بنانا ہو اور اس کو اچھا میاری بنانا ہو تو اس کے لئے ایک فارمولا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیا کیا جائے محبت کی جائے محبت کا معاملہ اور محبت کا برداؤ کیا جائے اور جو ہے محبت کے ساتھ پیش آئے اور بیوی کو بھی اپنی جائیسی محبت کرنی کے عدد ڈالیں پس جب آپس میں دونوں طرف سے یقصہ محبت ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ محبت کے چراغ جلیں گے یقینا ازدواج زندگی ایسی گزرے گی کہ آپ کا گھر جنت کا نقشہ پیش کرے گا اور جنت کا نظارہ پیش کرے گا تو جب یہ معاملہ یہ جو ہے محبت کا میار جب شروع ہو کسی شہر کے طرف سے تو پھر بیوی کو بھی محبت کا عادی ڈال دیں تو یہ دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کو چاہنا ایک دوسرے سے محبت کا بڑھتا ہو کرنا ایک آپسی یہ جو ہے آپسی معاملات کو برقرار رکھنا اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ زندگی ازدواج زندگی جو ہے دونوں کی یہ کیا ہوگی ایسی گزرے گی کہ گویا کہ ایسا محسوس ہوگا کہ گویا کہ ایک جنت کا نظارہ ہے اور وہ گھر جو ہے جنت کا نقشہ گویا کہ پیش کرے گا تو بے شک ازدواج زندگی کا تعلق سب سے مضبوط بنیاد جذبہ محبت پر قائم رکھا گیا یہ جذبہ موجود ہو تو شوہر بی بی زن و شوہر گلستہ ہستی میں اکھٹے محوے خرام ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مقصدی آلہ یعنی تربیت اولاد پر اچھے اثرات بھی مرتب کرتے ہیں کہ وہ دونوں اگر باہمی محبت اور الفت سے رہیں تو ان کے اثرات اولاد پر بھی پڑتے ہیں ان کی وجہ سے اولاد بھی جو ہے اچھے اچھے معصد نظر آتے ہیں ان کے وجہ سے اخلاق اور اولاد پر جو ہے ان کے توارث کے حالات اچھے پڑتے ہیں اور گویا کہ اولاد کی تربیت بھی اچھی ہونے لگتی ہے تو ان کے وجہ سے اولاد بھی اچھے راہ پر راستے پر چلتے ہیں اپنے والدائن کو دیکھ کر کے کیونکہ بچے عام طور پر اپنے ماں باپ کو ہی دیکھ کر کے جو سیکھتے ہیں ان کے سب سے پہلے جو آئیڈیل ہوتے ہیں ماں ہوتی ہے پھر ان کے بعد والد ہوتے ہیں تو زن و شہر کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ معاملات کا ان کا اثر بچوں پر یقینی طور پر پڑے گا تو اگر ان کے تعلقات اور ان کے جو ہے ان کے اجدواج زندگی اگر اچھا ہو تو یقینی طور پر اولاد بھی اچھی ہی ہوں گے اور اولاد پر بھی اچھا اثر پڑے گا اور ان کے تربیت میں بڑی مدد ملے گی اگر محبت نہ ہو تو پھر آپس کا تعلق جوہاں ایسا ہوگا جیسے دو اجنبی کے دو شخص اجنبی دو مسافر ہیں کسی سفر پر گئے اور ملے پھر اسی طرح سے جدا ہو گئے اسی طرح سے کبھی کبھی محبت کا اظہار کرنا یا پھر کبھی کبھی جو ہے آپس بابات چیت کر لینا اور جو ہے آپسی محبت کا فقدان ہونا یعنی آپسی محبت کو نہ پایا جانا یہ گویا کہ اس طرح سے ہے کہ دو مسافر دو اجنبی مسافر دو اسٹینجر جو ہے ملے اور ملنے کے بعد کیا ہوئے دونوں جدا ہو گئے ایک لمحے کے لئے چند ساعتوں کے لئے وہ ملے ہیں ریل گاڑی میں جیسے لوگ ملتے ہوں پھر ضرورتا ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں پھر وہ لوگ کیا ہے خاموش ہو جاتے ہیں دنیا انہیں انہیں ان کا سفر اس سفر کا آپس میں رفیق کہے گی تو لیکن یہ رفاقت عارضی اور بے لطف ہوگی اس طرح سے بغیر محبت کے ازدواج زندگی بے مزا اور بے لطف اور بے سکون زندگی ہوگی نکاح کے بعد آپس میں محبت کا نہ ہونا انتہائی کم اقلی کی دلیل ہے کیونکہ نکاح تو محبت اور الفت کے راستے ہموار کرنے کا ایک ذریعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محبت کرنے والوں کے لئے نکاح کی صورت میں جو محبت رکھی گئی ہے اس کی مثال نہیں ملتی یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ محبت کی مثال اگر دیکھنی ہو محبت کو اگر سمجھنا ہو مشکل ہے اس کے بغیر دوسری چیزوں میں محبت کا سمجھنا دشوار ہے تو نکاح کی جو مثال محبت کی جو مثال نکاح میں ملتی ہے اس کے بغیر کسی اور چیزوں میں اس کی مثال نہیں ملتی ابو دعوت شریف نے اس حدیث شریف نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو ابھی آپ نے سنا ہے کہ محبت کی مثال نکاح کے علاوہ کسی دوسری میں نہیں ملتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح میں ایسی محبت رکھی کہ اس کی مثال ہی نہیں ملتی ایک بے مثال شئی ہے بے مثال چیز ہے اسلام کے روزے سچی اور پائیدار محبت نکاح کے بعد ہی میسر آسکتی ہے یہ محبت پاک ہوتی ہے اللہ کے طرف سے رحمت کے نزول کا ایک ذریعہ اور سبب بنتی ہے یہ وہ محبت ہے کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی اور یہ ایسی محبت ہے جو میان بیوی کے درمیان روحانی اقدار کو بلند کرتی ہے چنانچہ نکاح کے بعد شہر کو جو محبت نصیب ہوتی ہے اب شہر کے ذمہ داری ہے کہ اس محبت کو پروان چرہنے کی کوشش کرے میان بیوی کے درمیان یہ متبرک محبت آپس میں کے اختلافات کو ختم کرنے کے لئے کافی ہے شہر کو چاہیے کہ ایسی محبت کی فضاء قائم کرے جو گھر کے چاروں طرف خوشیوں کی رنگ کو بکھیر دے بے شک خوشغوار محبت بھرا ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے تو یہ تمام باتیں جو بیان کی گئی تو یہ باتیں صرف بیان کرنے سے یا سن لینے سے کافی نہیں ہے بلکہ ان کو آج کی زمانے میں عملی طور پر اسے بظاہرہ کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ یہ محبت اور الفت کے جو اظہار کیے گئے چھوٹے چھوٹے فعل اللہ کے یہاں عجر کثیر بن جاتے ہیں یہ عمل صرف چھوٹے چھوٹے کام جو ہے عجر کثیر بن جاتے ہیں صرف ان چیزوں کو جو ہے آپ یہ صرف دنیاوی اعتبار سے یا پھر جو ہے یوں ہی خوشگواری زندگی کے اعتبار سے نہ دیکھیں بلکہ اگر ان چیزوں کا تصور آپ دینی لحاظ سے کریں گے تو یہ بڑی ازدواج زندگی کے بہاروں کے ساتھ ساتھ ایک رحمت کے اتنے کا ذریعہ بھی ہے اللہ کے رضا کا بھی ذریعہ ہے اور جو ہے ثواب کا بھی ذریعہ ہے یہ چیزیں صرف خوشحال زندگی کے لئے نہیں بلکہ یہ چیزیں جو ہے حصول ثواب کے لئے بھی یہ چیزیں حصول ثواب کے لئے بھی یہ چیزیں کافی ہوتی ہیں اور اللہ کے پاس عجر و ثواب کے لئے بھی یہ چیزیں جو حکام آنے والی ہیں گویا کہ یہ چیزیں زخیرہ آخرت ہے توشہ آخرت ہے اور اس میں خیر ہے اور گویا کہ اس میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شمار مواقع پہ شہر بی بی جو آپس میں جو معاملات ان کے رہتے ہیں تو گویا کہ بسا اوقات ان کو عبادت سے تصور کیا گیا جسا کہ شہر اگر مرد اگر میدان جہاد میں اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہوتا ہے تو ان کی بی بی اگر گھر میں ہی گھر سمالے تو اللہ تبارک و تعالی دونوں کو عجر و ثواب میں برابر رکھے گا اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتیں آئے اور سوال کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جو ہے مرد حضرات جو ہے عجر و ثواب میں تو آگے بڑھ جائیں گے کیونکہ ان لوگوں نے جہادیں کی اللہ کے راستے میں انہوں نے کلمات کو بلند کر لڑے تو پھر ان کا ثواب ہمیں کہا ملے گا حضور نے فرمایا کہ اگر وہ میدان جہاد میں لڑتے ہیں تو اپنے گھر میں رہ کر ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہے اور اپنے اولاد کی تربیت کرتے رہے وہ تربیت جو صحیح معنوں میں ہونی چاہیے ایسی تربیت اگر گھر میں ہوتی رہی تو میدان جہاد میں جو ان کو ثواب دیا جا رہا ہے وہ ثواب تمہیں بھی دیا جائے گا کیونکہ تم بھی اپنے گھر میں کوئی چھوٹی مٹی کام انجام نہیں دے رہے ہیں اس کی بے شمار حادیث ہیں اس سرسرے میں غنیت و طالبین میں حضرت غوثی آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے وضاحتی طور پر ان تمام بیان کو نکاح کے بیان میں حضرت غوثی آزم رضی اللہ تعالی نے نکاح کے بیان میں اس طرح کے بے شمار روایتوں کو پیش کیا ہے آپ اس کے کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے کہ اگر یہ بھی کہا اگر شوہر محبت سے روٹی کا ایک لقمہ بھی اپنی بیوی کے موہ میں ڈال دیتا ہے تو اس کا شمار بھی عبادت میں ہوگا کہ اس طرح سے جو ہے آپ کھانا کھاتے وقت جہاں ایک دوسرے اپنے اپنے طور پر کھانا کھاتے ہیں یہ تو ظاہر سے بات ہے کھاتے ہیں اپنے اپنے طور پر لیکن اگر محبت کی میعار کو برقرار رکھنے کے لیے محبت کو بڑھانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے دل میں داخل ہونے کے لیے ایک طریقہ بتایا گیا کہ کبھی شوہر اپنے بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کھلا دے ایسا کہ کہا گیا کہ اگر شوہر محبت سے روٹی کا ایک لقمہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیوی کے موہ میں اگر ڈال دیتا ہے تو اس عمل کا ثواب کوئی یہ نہیں بلکہ اس عمل کا ثواب یہ کہا گیا کہ اس کا شمار بھی عبادت میں ہوگا گویا کہ وہ اس نے عبادت کی اپنے بیوی کو اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلانا گویا کہ یہ ایک عبادت ہے تو اس طرح سے اس کی فضیلتیں بیان کی گئی محبت سے کیا گیا یہ فیل ایسی ہی دوسرے فیل اللہ کی یہاں شرف اور قبولیت پاتے ہیں کتاب صالح خامند میں ایک حدیث شریف منقول ہے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے محبت فرماتا ہے جو اپنی بیویوں کے لبوں پر مہر محبت ثابت کرتا ہے یعنی دونوں میاں بیوی اس والحانہ رویہ کے بدولت ثواب کے حقدار تھہرتے ہیں اور ان کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے پھر کہا گیا کہ بیوی کو پانی کا گلاس اپنے محبت بھرے ہاتھوں سے پلانا بھی شہر کے لئے موجب سواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر فرمایا کہ جب ایک شہر اپنی بیوی سے پر پیار بھری نظر ڈالتا ہے اور بیوی بھی اس کی نظر کا ویسا ہی جواب دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمت کی بارشوں کو برسا دیتا ہے تو صرف محبت کو دیکھنے سے محبت کی نظر ایک دوسرے پر ڈالنے سے پروردگار یعلم ان دونوں کے طرف رحمت بھری بارشوں کا نزول فرماتا ہے شہر اگر وفور محبت سے بیوی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا تو ان کی گناہ ہاتھوں سے انگلیوں کے رخوں سے گر کر جھڑ جاتے ہیں اگر شہر اپنے بیوی کے ہاتھ کو پکڑ لے تو حدیث شریف میں کہا گیا کہ ان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے تو یہ عمل ایسے ہیں کہ یہ ہر شخص کر سکتا ہے لیکن جو ہے نہ کرنے کی وجہ یا تو یہ کہیں غفرت کہیں یا پھر منمانی کہیں یا پھر بہت ساری بات نہیں ہو سکتی لیکن اس طرح کا اگر چھوٹے چھوٹے عملوں کو انجام دیا جائے تو رب تعالیٰ کے پاس اس کا مقام بہت بلند اور بہت عظیم ہو جائے گا کیونکہ اس طرح کے عمل کے لیے اس طرح کے چھوٹی چھوٹی عملوں کے لیے رب تعالیٰ کے بڑے کثیر عجر و ثواب کا وعدہ ہے یہ تمام معاملات یہ تمام چیزوں کو غنیت و طالبین میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو میں نے با رہا کہا پھر اس کے بعد میع بی بی کا باہمی اختلاط ان کے گناہوں کا کفارہ ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شہر مسکراتا ہوا گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خوش غوار رویے کے نتیجے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو اس شخص کی طرف سے قیامت تک متواتر اس کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے یہ کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ اگر گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہو اس لیے یہ کہا گیا کہ عام طور پر جب آدمی صبح گھر سے نکلتا ہے اور شام کو اپنے گھر میں آتا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ دن بھر کے کام سے دن بھر کے کام سے وہ تھکا ہوا اور پریشان ہوا اور کاروباری کیفیت اس کے ذہنوں میں جو بیٹھا ہوئے اختلافات اگر کاروباری لئے ان دن مسائل بے شمار ہوتے ہیں ان مسائل میں کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں بوجھل اور ان کے دماغوں میں ایک عجیب طرح کی بیچینی ہو جاتی ہے تو اگر وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں ان تمام بیچینی کو نہ لاتے ہوئے باہر ہی رکھ دیں ان تمام بیچینی اور ان تمام مشکلات کو اگر وہ باہر ہی رکھ دیتے ہیں پھر اس کے بعد گھر میں ہشاز بہشاز انداز میں وہ داخل ہوتے ہیں خوشی اور خرمی کا اظہار کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لئے ایک فرشتے کو پیدا فرمایا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لئے ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے اور وہ فرشتہ اس کے لئے قیامت تک متواتر استغفار اور رحمت کی دعائیں کرتا ہے تو جس کسی کو رحمت کی دعائیں اور فرشتے کے مغفرت چاہئے تو ان کے لئے یہ ہے کہ وہ گھر میں داخل ہوتے وقت مسکراتے ہوئے اور حسن سلوک سے اور مسکراتے ہوئے ہستے ہوئے داخل ہوں تاکہ گھر والوں کو اس کا احساس نہ ہو کہ یہ بہت پریشان ہے یا مسئیبتوں میں ہیں یا تکلیفوں میں ہیں تو اپنی مسئیبتوں اور تکلیف کو چھپا کر گھر میں خوشی کا اظہار کرنا یہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے اور فرشتے ان کے لئے دعا کرتے ہیں یہ اس کا ذریعہ ہے اب دیکھیں کہ آپ اسی آپس میں محبت کی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھیں تو اس سے کیا فائدے ہیں چنانچہ اگر ایک دوسرے شہر و زن مرد و زن مرد و زن سچی محبت کے نتیجے میں آنکھوں کے روشنی بڑھ جاتی ہے کب جبکہ علامہ سکاوی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث شریف میں بیان کی کہ بیوی کے چہرے کو نظر بھر کے دیکھنے سے آنکھوں کے روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے صرف وہ شہر جو ازدواج زندگی اور دگر ذمہ داریاں پورا کرتا ہے وہی بیوی کو اچھی اور سچی محبت دے سکتا ہے ایک نیک اور پارسا شہر اپنے اچھے اخلاق اور کردار کی بدولت جو محبت اپنی بیوی کو دے سکتا ہے وہ دولت کی فراخ دلی جسمان عائش و آرام اور دنیاوی مفادات سے ممکن نہیں ہے تو ایک دوسرے کو خوشی دینا یہ کسی دولت و سروت میں نہیں ہے اگر بیوی کے قدموں میں کوئی شہر بے شمار دولتوں کو لاکر رکھ دے دنیا کے بڑی سے بڑی نیامتوں کو رکھ دے دنیا کے عظیم و شان چیزوں کو رکھ دے تو ان کے لیے دل کے خوشی کا ذریعہ نہیں ہے دل کے حقیقی خوشی کا ذریعہ تو وہی ہے کہ جب شوہر اپنے طرف سے دے اپنے طرف سے دینے کا مطلب اپنی ذات کی طرف سے دے مال اور دولت میں سکون نہیں عائض و عشرت میں سکون نہیں ٹوٹے ہوئے جھوپڑے میں رہنے میں ٹوٹے ہوئے جھوپڑے کہ اگر آپس میں محبت ہو آپس میں خلوص ہو اور جب علفت ہو تو ٹوٹے ہوئے جھوپڑے میں رہنے میں وہ مزا ہے جو تاج محل جیسی مقام میں رہنے میں مزا نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو ہے جھوپڑی میں اگر رہیں لیکن خوشی کی زندگی دونوں کے ایک دوسرے کی حقوق کو ادا کریں تو زندگی کے وہ بہارے انہیں ملتی ہے کہ جو بڑے سے بڑے محلات آلشان مقامات پر رہ کر وہ بہارے انہیں نہیں ملتی ہے صرف دو لوگ رہتے ہیں اجنبی کی طرح صرف وقت گزار رہے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں اور دن گزار رہے ہیں لیکن اگر حقوق ادا نہ ہو تو پھر اس کے کوئی فوائد نہیں کوئی سمرات نہیں تو حضیث شریف میں جیسا کہ اللہم سکاوی نے کہا کہ اگر دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہیں تو ان کے ایک دوسرے کو آپس کو محبت بھری نظروں سے دیکھنا یہ کیا ہے یہ ان کے لئے آنکھوں کی روشنی کے بڑھنے کا ایک ذریعہ بھی ہے یوں اگر اس کے علاوہ دکر حدیثوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مرد کسی غیر عورت کو دیکھے کسی مرد کی نگاہیں کسی عورت پر پڑ جائے تو اس کے لئے یہ بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی دن اس شخص کے آنکھوں میں پگلی ہوئے شیشاں کو ڈالا جائے گا پگلی ہوئے شیشاں کو ڈالا جائے گا یعنی سخت عذاب اس شخص کو دیا جائے گا سخت قسم کے عذاب میں وہ مبتلا ہوگا وہ شخص جو غیر عورت کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھے گا لیکن جب وہی شخص اپنے بیوی کو اگر محبت بھری نظروں سے دیکھے علفت بھری نظروں سے دیکھے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لئے دنیا میں تو یہ انام دیا کہ دنیا میں ان کی آنکھوں کے روشنی بڑھا دی جائے گی اور قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اور ان کے لئے خیر کا وعدہ فرمایا ہے تو خیر اور ثواب کا ایک ذریعہ ہے جو آپس میں محبت اور پیار پیدا کرنے کی وجیسے ہوتے ہیں تو مرد کو عورتوں کا محسن بنایا گیا ہے یہ جتنا اس پر احسان کرے گا اتنا ہی اس سے اپنے بیوی سے پیار کو محسوس کرے گی محبت محسوس کرے گی اگر احسان کرنے میں یہ بھی احتیاط کرے رکھے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حل جزاوال احسان اللہ الاحسان کیا آپ مانیں کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے کہ اگر وہ احسان کرے اپنے بیوی کے ساتھ تو ظاہر سے بات ہے بیوی کے بھی اس کے ساتھ اچھے سلوک کرے گی اور اس کی بھی خدمات میں اور اچھی طریق سے آگے بڑھے گی کہیں زیادہ قدر کرے گی غیر عورتیں ہر قسم کے دباؤ سے آزاد ہیں ان پر اگر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے تو صرف محبت اور اخلاق کا جبکہ نفس کے اغراض و مقاصد اس سے وابستہ ہوتے ہیں بدون حاصل چین نہیں آتا تو انسان اس کا شہدائی بن کر محبت کو درجہ عشق تک پہنچا دیتا ہے حالانکہ اس کے بعد جو کہا گیا تو یہ ہونی چاہیے آپس میں محبت اور الفت اور اس کا میعار بہت آگے تک ہونی چاہیے جو ان کے لئے بھلائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اپنی لبوں کے جو اپنی بیوی کے لبوں پر مہر محبت ثبت کرتا ہے یعنی مہر محبت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی سے اس طرح سلوک آیا بیوی سے اس طرح سے انہوں نے معاملات کی ہے کہ ان کے بیوی کے لبوں میں دلوں میں ان کے مطالق محبت بیٹھی اور ان کے بارے میں وہ تعریف کرتی ہے ان کے مطالق وہ بیان کرتی ہے اچھی سوچ اور اچھی خیال لگتی ہے تو یہ معاملہ جہاں پر پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے محبت فرماتا ہے یہ حضرت عبوری رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ دونوں میں بیوی اذن و شہر محبت کے اپنے اس رویے کی بدولت ثواب کی حقدار ٹھارتے ہیں اور ان کے رزق میں کشاتگی ہو جاتی ہے اب بیوی سے محبت یہ تقویٰ کی میعار ہے تقویٰ کی علامت ہے جیسا کہ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ کچھ عرصے سے بیوی کی طرف زیادہ محبت ہو گئی ہے تو یہ میرے واسطے کوئی مذہر تو نہیں یہ پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ بھئے میں اپنے بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں کہ یہ میرے لئے تو نقصان کا باعث نہیں کیا میرے لئے کوئی مشکل کا باعث نہیں کیا میرے لئے تکلیف تو نہیں تو طبیعت اس کی طرف زیادہ خیال ہو رہا ہے تو جو بات میرے واسطے مفید ہو اس سے متلاف فرما دیجئے انہوں نے ایک عالم سے سوال کیا تو ان کے سوال جواب دیا گیا کہ نہیں یہ تو بیوی سے محبت کا بڑھنا اور یہ بڑھتے رہنا یہ ہے کہ یہ آئین سنت ہے یعنی یہ سنت ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے سمرات میں سمرات نیک سمرات نیک دونوں کو عطا کر دے گا جبکہ تقوی بڑھتا ہے بیوی سے محبت بڑھ جاتی ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ محبت کا بڑھ جانا اس میں کوئی مذہر اور تکلیف کی باعث نہیں ہے تب تک جو یہاں پر بات بیان کی گئی تو ان کا محاصل اور خلاص کلام یہی یاد رکھیں کہ شہر کو جہاں بے شمار ذمہ داریوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر وسلط کیا ہے ان پر لازم کیا ہے تو ان ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ دار یہ ہے کہ بیویوں سے محبت ہو تو ایسی محبت دائمی ہو وقتی طور پر نہ ہو بلکہ الفت اور محبت جب تک وہ زندگی ہیں وہ زندگی تمام وہ محبت قائم رہے تو اس کے دنیاوی سمرات بھی ہیں اور ان کے گھر کے جو زندگی ہیں وہ بھی اچھی طریقے سے گزرتی ہے پھر اس کے بعد اخربی نیامتوں کا اور اخربی ثواب کے لئے وعدے ہیں اور آخرت میں اللہ کی رضا بھی ہے اور بے شمار ان کے فوائد و سمرات ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا کرنے والا ہے یہ رب کی وعدہ ہے اللہ اپنے وعدوں سے انکار نہیں فرماتا تو چاہیے کہ اس پر عمل کریں اب اس کے بعد ایک ذمہ داری کو آپ نے سمات کی ایک ذمہ داری کو سننے کے بعد اب دوسری ذمہ داری کو ہم بیان کر رہے ہیں یوں تو کئی ذمہ داریاں ہیں صرف میں آج دوسری ذمہ داری کو بیان کروں کہ بیوی پر جو ہے بیجا سختی نہ کیجئے یعنی شوہر پر یہ بات لازم ہے کہ بیجا سختی نہ ہو بلا وجہ غیر ضروری سختی نہ کی جائے کیونکہ شوہر کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بیوی پر بیجا سختی نہ کرے کہ اس کے بس سے باہر کاموں میں حکم نہ چلا جائے یعنی بعض شوہر بیوی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی پر ان کی طاقت اور ان کے کیپ سیٹی سے زیادے جو ہے ان کے اوپر لوڈ ڈال دیتے ہیں جو ان کے لئے مشکلات کا باعث ہو جاتا ہے اور ایسے مشقت اور برداشت کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں جو اس کے بس سے باہر ہو مثلا ایک تو عورت پر گھرے لو ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ گھر کے تمام کام کو سمالنا ہے ان کی ذمہ داری ہے اور دوسرا شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی اس کے کاروبار میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے شریک رہے ہاتھ بٹائے تو یاد رکھیں کہ بیوی سے ایسی مشقتیں لینا جائز نہیں ہے کہ بیوی کے کام یہ ہے کہ گھر کے معاملات کو گھر کو سمالنا ہے گھر کی پوری ذمہ داریوں کو نبانا ہے اب یہاں پر یہ شوہر یہ چاہتا ہے کہ میرے ذاتی کام میں بھی یہ آئیں میرے ذاتی کام میں بھی یہ مداخلت کریں میرے ذاتی کام میں بھی یہ حد بٹائیں تو اس طرح کا مطالبہ بیوی سے اگر کیا جائے تو یہ مطالبہ کرنا یہ سختی ہے اور بیجا سختی ہے اور یہ درست نہیں ہے اور پھر یہ اس کے قدرتی جسمانی ساخت اور ذہنی صلاحیتوں کے منافع بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان سے کام لینا پھر اس کے وجہ سے کیا ہوگا ہر انسان کی اندر کام کرنے کے ایک لیمٹ ایک وقت اور ایک صلاحیت ہے کیونکہ انسان تو روبوٹ نہیں ہے بنایا ہوا ایک مشین تو نہیں ہے کہ وہ کام کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے بلکہ اس کی ایک طاقت ہے اس کیلئے ایک میاد ہے کہ ایک وقت تک وہ کام کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ تھک جاتا ہے پھر اس کے بعد انہیں کچھ آرام کی ضرورت پڑتی ہے صرف اگر کام کرتے رہیں یا پھر وہ ورک کرتے رہیں مسلسل تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کا اثر جس میں پر پڑے گا وہیں اس کا اثر ذہنوں پر بھی پڑے گا تو جسمانی ساخت اور ذہنی صلاحیت ہیں یہاں پر خراب ہونے کے اندیشے ہیں اور مرد اور عورت دونوں کے فرائز انجام دے منافی ہے کہ وہ مرد اور عورت دونوں کے فرائز انجام دے یعنی عورت ہو کر وہ اپنے فرائزہ کو انجام دے رہی ہے پھر مرد چاہ رہا ہے کہ میرے بھی فرائزہ کو انجام دیں میرے بھی کام میں یہ ہاتھ بٹائیں تو اس طرح کا ان سے مطالب کرنا یہ کیا ہوگا یہ بات بہت اہم ہے کہ کمائی کا جائی کے جو معاملات ہیں جو معاشیات ہیں جو کمائی کے ذمہ داری ہے یہ مکمل طور پر تمام تر ذمہ داری کہہ سکتے ہیں یا مکمل طور پر یہ تمام ذمہ داری کمائی کرنے کے معاشیات کے گھر چلانے کے اور روزی اور رزق کو فراہمی کرنے کے جو ذرائع ہیں یہ تمام ذرائع یہ تمام ذمہ داری یہ صرف اور صرف کس کے اوبر ہے شوہر کے کندوں پر ہے بیوی پر اس کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ بیوی سے اس عمر کے توقع رکھے گا کہ اخراجات کی مد میں بھی وہ اس کی مدد کرے تو یہ اس کا ظالمانہ فیل ہوگا کہ اگر شہر یہ توقع رکھے کہ بیوی میرے اخراجات یعنی خرچ کو لانے کے میں میری مدد کرے میری کمائی میں مدد کرے میرے انکم میں مدد کرے تو اگر یہ توقع رکھے اور اس سے مدد چاہے تو شہر کا یہ ظالمانہ عمل تصور کیا جائے گا یعنی اس کا یہ کام جو ہے ظالمانہ کام ہوگا کیونکہ یہاں پر قائدہ بتا دیا گھرے لو ذمہ داری عورت کے ذمہ قرار دیا گیا معاشیات کی ذمہ داری معاشیاتیں نے کمائی پیسے کمانے کے جو ذمہ داری ہے وہ شہر پر مردوں پر لازم کیا گیا ہے کہ کام بتا دیئے گا اب مرد یہ چاہتا ہے کہ عورت کام کرے اور وہ ہاتھ بٹائے تو یہ ان کا مطالبہ کرنا اس کے شکل ہیں اور ہوتی ہے کا عورت کے لئے اسباب ایسے ہیں جو کر سکتی ہے وغیرہ وغیرہ وہ الگ لیکن ان کا مطالبہ کرنا یہ درست نہیں ہوگا اگر وہ جبر کرے تو یہ اس کا ظالمانہ فیل ہوگا اگر بی بی مجبوراً شوہر کی بات